اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس آرف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنل ٹرود آج پھر سے آپ کے لیے ایک اور قابل ستائش ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاک فضائیہ کے خود ساختہ تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے بارت کی حدود میں گز کر کچھ ایسا کر دیا ہے جس سے پورے بارت کی فوج کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے آخر روس سے حاصل کردہ اتنے جدید ریڈار نصب ہونے کے باوجود پاکستانی فضائیہ کے قابل پائلٹ ان کو چکمہ دینے میں کیسے کامیاب ہوئے اور پندرہ منٹ تک مسلسل بارتی فضائی حدود میں اڑتے رہے اس کے بارے میں بارتی میڈیا کی ایک کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو چائنہ کی جانب سے ایک ایسے ڈیم کے اعلان کے بارے میں بھی بتائیں گے جو بھارت پر وارٹر بم بن کر گرا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مگر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل حسب روایت نئے آنے والے سامین سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ ناظرین گرامی یہ خبر گزشتہ رات انڈیا نخبرات کی جانب سے بریک کی گئی کہ پاکستانی تیارہ مسلسل پندرہ منٹ تک بارتی حدود میں پرواز کرتا رہا اور ان کے مطابق انتہائی حساس معلومات لے کر فرار ہو گیا جبکہ ان کی فوج کو بعد میں علم ہوا کہ ان کے ساتھ یہ چکر ہو گیا ہے پاکستانی حکام نے اس کی نہ تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید بلکہ حاموشی کو اپنا بہترین ہتھیار بنا رکھا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بارت نے روسی صافتہ انتہائی مہنگے ریڈاز پاکستان اور چائنہ کے بارڈرز پر لگا رکھے ہیں جو پاکستان کے اندر پانچ سو کلومیٹر تک کسی بھی اڑتی چیز کو جانچنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اس کے باوجود پاکستانی تیارے آخر اتنی دیر تک اندر کیسے گھسے رہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے دیرینہ دوست چائنہ نے پاکستان کو کیجی تھری ہنڈرڈ الیکٹرونک وارفیر کے نام سے ایسا ہتھیار فراہم کر دیا ہے جس سے دنیا کے طاقتور ریڈاز سسٹم کو بھی چکمہ دیا جا سکتا ہے جس کا ثبوت بارتی میڈیا کا یہ کلپ ہے جو آپ ملاحظہ کیجئے ایک بہت بڑی خبر ہے پاکستان سے جڑی ہوئی آپ جو اس کا رکھ کرتے ہیں کیا پاکستان کچھ بڑا کرنے والا ہے سوال اس لئے کیونکہ لو سی سے جڑی اس وقت بہت بڑی خبر ہے جو اب آپ کی سکرین پر ہوگی لو سی کے پاس دیکھا گیا ہے ایک پاکستانی فائٹر جیٹ لائن آف کنٹرول سے اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں اب آپ کو چائنہ کی جانب سے کیا گیا وہ اعلان اور اس کی تفصیلات بتاتے ہیں جس نے پورے بھارت کو شدید ناراض کر رکھا ہے جی ہاں چائنہ نے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ ڈیم چائنہ براہما پترہ نامی دریاء پر بنائے گا یہ وہ دریاء ہے جو بھارت کی سات ریاستوں اور تقریباً چالیس کروڑ کی آبادی کو سہراب کرتا ہے اب چائنہ کا یہ اعلان ایک وارڈر بم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے جو وہ جب چاہے تب استعمال کر پائے گا اور بھارت کے ساتھ وہی ہوا جو اس نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا ناظری نے ایک منٹ رکھیے کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے یقین مانی ہے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ اساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح پاسانی ملتی رہے شکریہ حدا حافظ